دیش کی رازدھانی سے سٹے گریٹے نویڈا میں ودیشی چھاتر اور اسثانیے لوگ آمنے سامنے ہیں افریقی دیش نائجیریہ سے آئے چھاتر یہاں الگ الگ یونیورسیٹیز میں پڑھائی کر رہے ہیں لیکن اسثانیے لوگ ان پر ڈرگز کا ریکٹ چلانے کا آروپ لگا رہے ہیں معاملہ تب گمبھیر ہو گیا جب انیس سال کے ایک اسثانیے یوک کی موت ہو گئی پریوار کہتا ہے کہ افریقی چھاتروں نے ڈرگز کا اوڈوز دے کر اسے مار ڈالا اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی انسی آر میں پھیلتے ڈرگز کاروبار اور افریقی چھاتروں کا کنیکشن ہے اور اسی پر ہے ہمارا آج کا ایجنڈا پچیس مارچ کو انیس سال کے چھاتر منیش کا شو کاسنا میں جھاڑیوں میں ملا پیڑت پریوار نے پڑھوس میں رہنے والے نائجیریائی چھاتروں پر ڈرگز کا اوڈوز دے کر مرڈر کا آروپ لگایا پولیس نے دو چھاتروں کو حراست میں تو لیا لیکن نائجیریائی دوتاواز کے دخل کے بعد دونوں کو چھوڑ دیا گیا اسطانیے لوگوں میں غصہ تھا غصے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ شرارتی تطووں نے افریقی چھاتروں پر حملہ کیا چھاتر کی موت کی وجہ کیا رہی یہ ابھی صاف نہیں ہے لیکن اسطانیے لوگوں نے نائجیریائی چھاتروں کے خلاف مہین چھیڑ دی ہے یہ سچ ہے کہ دلی انسی آر میں ڈرگز کا کاروبار زبردست طریقے سے پھل پھول رہا ہے اور اس میں نائجیریائی لوگوں کے شامل ہونے کی شکایتیں پہلے بھی آتی رہی ہیں لیکن کیا گریٹر نویڈا میں بھی افریقی چھاتر نشے کے ڈرگ کاروبار میں شامل ہیں جیسا کہ لوگ آروپ لگا رہے ہیں اس کی تہت تک جانا بہت ضروری ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے سمواداتا ہیں سرویش گریٹر نویڈا سے تازہ حالات کے بارے میں بتائیں گے اسے پہلے آپ کو بتاتے ہیں یہ معاملہ کتنا گمپیر ہے بوال کی یہ تصویریں رازدھانی ڈلی سے سٹے گریٹر نویڈا کی ہیں بھیڑ بے کابو ہے اور گاڑیوں میں توڑ فور کر رہی ہے پولیس کو لاتھیا بھانجنی پڑ رہی ہیں یہ پورا بوال کیا ہے اس کی تفصیل سے آپ کو جانکاری دیں گے لیکن پہلے آپ کو ان تصویروں کے بارے میں بتاتے ہیں یہ تصویریں تب کی ہیں جب کچھ لوگوں نے مول میں شاپنگ کر رہے ویدیشی چھاتروں پر حملہ کر دیا بگل میں انسر پلازا میں کچھ ویدیشی لوگ اپنا شاپنگ کر رہے تھے کچھ حولی گنس نے وہاں جا کے ان کے اوپر اٹیک کیا پولیس نے اپنا پولیس بل استعمال ترکے لگ بگ پانچ لوگوں کو گرفتار کیا جن ویدیشوں پر یہ اٹیک ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ نائجیریائی چھاتر ہیں جو گریٹر نوڈا کی یونیورسٹیز میں پڑھائی کرتے ہیں اور یہاں قرائے پر رہتے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پھر ان ویدیشی چھاتروں پر حملہ کیوں کر رہی ہے تو وجہ ہے تین دن پرانا ایک ماملہ ماملہ گریٹر نوڈا کے کاسنا علاقے کا ہے پچیس مارچ کو دسویں کے چھاتر کی سندگت موت ہوئی چھاتر منیش کا شو جھاڑیوں میں پڑا ملا پریجنوں نے پڑوس میں رہنے والے نائجیریائی چھاتروں پر مرڈر کا اروپ لگایا پریوار کا اروپ تھا کہ نائجیریائی چھاتر نے منیش کو اگوا کر ڈرکس کی اوورڈوز دی جس کے چلتے اس کی موت ہو گئی حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرکس اوورڈوز کا کوئی ثبوت آبی تک نہیں ملا ہے ایلیگیشن یہ ہے کہ کچھ ویدیشی لوگ جو اس چھتر میں رہتے ہیں انس کے دوارہ انس کو کوکین سپلائی کیا گیا تھا جس کے کارن اوورڈوز کے کارن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ جانچ کا وشی ہے کیونکہ پراثم درشتیا جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے اس میں کچھ بھی کاؤز آف ڈیتھ نہیں آیا ہے ویسرا پریزروڈ ہے جو کی بعد میں اس کے انالیسز کے بعد میں سپشٹ ہوگا کہ کس کارن سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یعنی ابھی تک موت کی وجہ صاف نہیں ہے لیکن علاقے کے لوگ بہت گصے میں ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ نائیجیریہ ایچھاتر علاقے میں ڈرکس کا ریکٹ چلاتے ہیں لہٰذا انہیں یہاں سے باہر نکالا جائے ایسے میں یہ ماملہ ویدیش منترالے سے لے کر یوپی سرکار تک پہنچ گیا ہے منیش کی موت ڈرکس سے ہوئی یا نہیں یہ جانچ میں سامنے آئے گا لیکن NCR میں ڈرکس کا بڑھتا چلن حقیقت ہے جس سے موہ نہ ہی مولا جا سکتا آمیت چودری گریٹر نوڑا انڈیا 24-7 اور اس وقت اسی سے جڑی ہوئی ایک بڑی خبر آ رہی ہے نائیجیریہن حملے کے بعد زلے میں 144 دھارہ لگا دی گئی ہے ڈی ایم نے 3.5 بجے آپات کالین بیٹھک بلائی ہے جس میں اسٹرکشن سنستان پولیس اور اسٹھانیے لوگ شامل ہوں گے جو دناو چل رہا ہے اسٹھانیے لوگوں اور نائیجیریہنز کے بیچ اسے سلچانے کے لیے یہ میٹنگ اور 13-144 بھی لگا دی گئی اور ہمارے ساتھ ایم سی دیویدی پورو ڈی جی پی اس وقت جڑ گئے ہیں اس مدد پر چرچہ کے لیے ایم سی دیویدی جی آپ کا بہت بہت سواگہ تھے اس کارکرم میں اور سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر ودیشی چھاتروں اور اسٹھانیے لوگوں کے بیچ جو یہ تناو پھیلا ہوا ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے کس بات کو آپ ذمہ دار مانتے ہیں ایک تو دونوں کی سنسکرتی میں بڑا انتر ہے افریقہ کے دیشوں کی سنسکرتی میں ہمارے مطلب تھوڑا سا یوکوں کی پرورتی تھوڑی سی اودھمی وہاں زیادہ ہے ہمارے یہاں تھوڑا دب کے رہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے ہم اسیمیلیٹ نہیں کر پاتے ہیں دوسرے کو اپنے میں ملا پانے کا ہم بھارتیہ نہیں کر پاتے ہیں تو ان کارنوں سے شروع ہوتا ہے لیکن ورطمان پرکرن میں کیا ہوا یہ تو ویچنا ہی بتائے گی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آپ رات بھی کیا گیا ہو جیسا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں پرنتو آوشکتہ اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے دیش کی چھوی بھی بنای رکھنی ہیں اور جو ہمارا ایڈوکیشنل ٹوریزم ہے وہ بھی نینترل میں رکھنا ہے جس سے لوگ ہمارے آتے اور پڑھتے رہیں اگر یہ سب چیزیں بھول گائیں گے اور اناوشک روپ سے کسی کو دھنیت کرنے لگیں گے یا جھگلا مول لیں گے تو اس سے دیش کی چھوی خراب ہوگی جبیدی جی آپ نے دو باتیں کہیں ایک کہا آپ نے کہ کلچرل ڈیفرنس ہے دوسری باتیں آپ نے کہیں اس تھانیتہ کا مدہ آپ نے کہا اس میں پولیس کی جو بھومی کا ہے اسے آپ کیوں رکھانکت کرنے سے بچ رہے ہیں اسے بیچ میں لانے سے کیوں بچ رہے ہیں ابھی دیکھئے کہ دلجید چودری ایڈی جی لائن آرڈر نے کہا کہ موت کی وجہ ابھی صاف نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہی ایک پولیس ادھکاری جو اس کی جانچ میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ نیچرل ڈیتھ ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سنرکشت کرنے کا یا پولیس کا بھاگنے کا ویدیشیوں پر کر روائی سے کیا یہ معاملہ آپ کو نہیں دیکھتا کہ پولیس ایسے کسی بھی معاملے میں صحیح کا روائی نہیں کر پاتی نہیں ایسی تو کوئی بات ان دوروں کے جو آپ نے بیان بتائے ان میں کوئی ایسا ویرودہ بھاس نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک کا گیان ہو کہ نیچرل ڈیتھ ہے دوسرے کا وہ گیان نہ ہو دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم پتہ لگا رہے ہیں لیکن دوسرا یہاں بیٹھا ہوا ہے اس تھانیے افسر کوئی زیادہ گیان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم یہ اس بنا پر کہہ رہے ہیں دویدی جی کہ اس تھانیے لوگوں میں کافی آکروش اسی بات کو لے کر ہے کہ کئی بار شکایتیں کی گئی کہ ڈرگز کا جال پھیلا رہے ہیں یہ لوگ لیکن پولیس کا روائی نہیں کرتی ہے ہمارے سمواداتاں ہیں وہاں پر وہ بتائیں گے سرویش کس طرح کا آکروش ہے اس تھانیے لوگوں میں نائجیریانز کو لے کر دیکھیں اجیت آکروش کا پتہ تو تب ہی چل گیا ہوگا جب ہزاروں کی سنکھیا میں کل پریچوک کو جام کر دیا گیا یہ بھی بتا دیں کہ وہاں پہ جب وہ لوگ وہاں پہ کینڈل مارچ کر رہے تھے تو پھر تھوڑی دیر بعد پولیس نے ان سے اٹھنے کے لیے کہا اور جب وہ لوگ نہیں اٹھے اس کے بعد پولیس ان کو دھمکی دی کہ ہم یہاں سے لاتھی بھاس کے بھگا دیں گے تب انہوں نے وہاں پہ جھگڑا کیا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں اگر وہاں پہ لوگ پہنچے ہیں تو وہ صرف منیز خاری کی موت کی وجہ سے نہیں پہنچے ہیں پچھلے دو سال سے لگاتار یہ جو نائجیرین یہاں پہ رہتے ہیں ان کے خلاف سکایت ہوتی رہی ہے تھانوں میں لیکن پولیس یہ کہتے ہیں کہ یہ ویدیسی لوگ ہیں اور یہ دوتاواز کا ماملہ ہے اس لیے ہم جو ہے کہ اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتے اور وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا صبح سے جو ہم لائب دے رہے ہیں یا جو ہم نے لوگوں سے بات کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں کے آٹو والے ہوں یا دکاندار ہوں یا جس کیمپس میں یہ رہتے ہیں جس اپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں اجیت اسططی یہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ جو ویدیسی چھاتر یہاں پہ آئے ہیں وہ سرکشت رہے ہیں ان کے سارے ہیت پورے ہوں اس کے لیے جو انیورسٹی کا کیمپس ہے اس میں ان کو رہنے کے لیے جگہ مہیا کروائی جائے گی ہوسٹل ہوں گے لیکن جو یہ چھاتر ہیں وہ ہوسٹل میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ جو یہاں کے لگزری اپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنے ساری سبداوں کا سادہ رکھتے ہیں اپنے طریقے سے زندگی جیتے ہیں جس کے وجہ سے اسثانی لوگوں کو مسکل ہوتی ہے جو سکایتیں ادھر بھی درج کروائی گئی تھی جب ہم نے پولیس سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان کے خلاف سکایتیں آتی ہیں لیکن ان کی جو سب سے بڑی مسکل ہوتی ہے کہ ان کے ویدیسی ہونے کے وجہ سے وہ انٹرفیر نہیں کر پاتے یا ہو سکتا ہے کہ ان کو ساید نیم قانون ہی نہ پتا ہو کہ ان کے ساتھ کیسے پیسانہ ہے یہی وجہ تھی کہ صرف منیز خاری کی جیسے ہی موت ہوئی اور وہ سارے لوگ جو پرتاڑیت تھے ان لوگوں سے وہ پریچوک پہنچ گئے وہاں پہ انہوں نے کنڈل مارچ کیا اور وہاں پہ پھر پولیس کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی بھی ہوئی وہاں پہ جو نائجیریان تھے جو وہاں پہ ملے وہ گھسے کے لوگوں کے سکار بنے وجہ یہ پولیس کے پرتی گھسا تھا نائجیریان کے پرتی جو گھسا تھا وہ تو تھا ہی لیکن یہ سب سے زیادہ گھسا تھا وہ پولیس کے پرتی تھا دیویدی جی سے دیویدی جی آپ کو کیا لگتا ہے ویدیشیوں کو کس طرح کا سنرکشن ملا ہوا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں نائجیریانز کو حراست ملیا گیا لیکن ایمبیسی کے دخل کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا تو کیا سنرکشن ملا ہوا ہے عوید پروازن نردھاران ادھینیم ہے ویدیشی ناغرک ادھینیم ہے ان نیاموں کی کیا پوری جانکاری نہیں ہوتی پولیس کرمیوں کو یا پھر وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ بے وجہ کے لفڑوں میں ہم نہ پھسیں کیا کارن ہوتا ہے کہ پولیس کا روائی نہیں کرتی دیکھیں چاہے کسی بھی دیش کا ناغرک ہو جب بھارت میں ہے تو اس پر بھارت کا قانون لاغو ہوتا ہے کیول وہ ویکتی جو کی راجدود کی بھانت یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو پروٹیکشن ہے باقی کسی بھی شاتر کو کسی بھی طرح کا کوئی پروٹیکشن لا نہیں دیتا ہے ان پر وہی قانون ہے لاغو ہوگا جو دوسروں پر ہوگا اگر کسی پہ بولیس والے نے ایسا کہا جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ چونکہ ویدیشی ہے اس لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یا تو وہ ناجانکار ہیں یا جانبوجھ کے اس کو اپنا کنٹوین بھانا نہیں چاہتے پرنتو ہر ایک پر ایک ہی قانون ہے پولیس ساری کارباہی وہی کر سکتی ہے اپراد کی دھارائیں وہی لاغو ہوتی ہیں یہ بات صحیح ہے بھی دیشوں میں بھی ان کو دیکھ چکا ہوں افریقہ کے بہت سے دیشوں کے جو ہے تھوڑا اودھم زیادہ شور کرنے والے بہت لاؤڈ میوزک میں جانے والے آپس میں بہت زیادہ کھلے ہوئے لڑکیوں میں بہت زیادہ کھلے ہوئے اس طرح کی سنسکرتی ہے ان کی اور یہ میں انگلینڈ میں بھی دیکھ چکا اور دوسری جگہ بھی دیکھ چکا یہ بات صحیح ہے جو کہ ہم کو بہت سوٹ نہیں کرتی تو اعتراض ہو سکتا ہے وہاں کے ہو پڑا اس کے لوگوں کو پولیس کو انٹرفیر کر کے اس کو سمجھا بجا کے کم کرنا چاہیے تاگر ایسا ہی کوئی بات تھی اگر ڈرنگز میں انوالف ہے جو انڈینز کے خلاف ہے پولیس کو چاہیے کہ ان کو پکڑے جیل بھیجے اس میں کوئی بھی راجدوت یا کوئی دیش اس میں کوئی بھی انٹرفیر نہیں کر سکتا ہے اگر ایسا ہوا ہے کہ پولیس نے اپنی ڈیوٹی نہیں بھائی کیا ہے تو اس میں دوشی ہے پولیس والے میں ان کو بچھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو کمال اسے گھڑا کی بات کر رہا ہوں جب تک جس میں مرتی ہوئی ہے جب تک اس لشے میں کوئی گواہی نہ مل جائے تو ہمیں ایک پکڑ کی بات نہیں کرنی چاہیے اگر پولیس آدھکاری کہہ رہے ہیں کہ صاحب ابھی وہ نیچرل لیتا ہے تو ان کے پاس کوئی آدھار ہوگا میرا ایسا خیال ہے ہم بھی اس لئے جاننا چاہ رہے ہیں کھنگالنا چاہ رہے ہیں عام لوگوں میں جو دھارنا ہے کہ پولیس چھوڑ دیتی ہے انہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے کیا کاران ہے وہ لوگ بھی سمجھیں کہ آخر کیا ہوتا ہے ہم لوٹتے ہیں پھر چرچہ پر بتاتے ہیں مرتک چھاتر کے پریوار کہ کیا آر اوپ ہیں یہ جانے کے لئے ہم نے مرتک چھاتر کے قزن سے بات کی سنیے کیا کہنا ہے چھوٹا بھائی اس کے ساتھ نکلا تھا تو وہ کہنے لگا بھائی آپ ٹہلو میں پاپا کو لے کے آتا ہوں تو پاپا کو بلانے چلا گیا اپنے چھوٹا بھائی تو اس کے بعد جیسے وہ دس پندہ منٹ بات آئے تو انہوں نے دیکھا منیش یہاں پہ نہیں تھا تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ گاڑی کھڑی تھی تو یہی پہ انہوں نے دیکھا کافی سندگ پیسے لگی انہوں نے انہوں نے ان سے پوچھا کہ کہاں ہے کیسے دیکھا انہوں نے جو کچھ بھی تو اس کے بعد سو نمبر پہ کال کی اور ان کے گیٹ گھرور کے کھلوایا تو انہوں نے کچھ بھی ایسا ہمارے ساتھ کمپرمائز نہیں کیا بلکل بھی بلال پولیس کیا کہہ رہی ہے پولیس یہی کہہ رہی ہے کبھی یہ پہلے سے اس نے کبھی کوئی ایسے کسی بھی کوئی نہ ڈرکس نہ کچھ اور ان لوگوں نے اسے ڈرکس دیکھے کافی ہیوی ڈیج دو کے جب کافی پوری رات دباب رہا ہے ہم نے پوری رات اس کو ڈھونڈ آیا تو ان پہ کافی دباب تھا اس کے بعد سبح انہوں نے نو بجے جب گئے ہیں تھانے میں ہم نے کہا ہے کہ ہم نے ہماری کوپی جو ہم نے ریپورٹ کرائی ہے کہ ابھی دیں گے تھوڑی دیر میں ابھی دس بجے آئیں گے ہمارے وہ جو کمپیٹر آپیٹر تب دیں گے اس کے کئی پندہ ایک منٹ بعد ہی گھر سے فون آیا کہ منیش گھر آ گیا ہے اس کے بعد گھر آنے کے بعد ہم اسے تھانے لے جا رہے تھے کہ جو بھی بیان بیان کرائے رشتے میں اس کے اُلٹی ہونے لگی اُلٹی ہونے کے بعد ہم اسے باپس ہسپٹل لے کے آگے اتھارت یہ اتھارت میں ڈاکٹر سے بات چیت ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے پھر دوبار اُلٹی ہونے لگی میں نے کہا کہ اسے کچھ دیا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے اور وہ ریپورٹ میں پتا چلے اس کے بعد ہم اسے نویڑا والی برانچ کہ وہاں پہ مشینیں ہیں وہاں پہ جو بھی اس کے پورے ٹیسٹ ہوں گے وہاں پہ اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ بھی گھننے لگی اور اس کے بعد وہ بلکل میڈیکل ریپورٹ میں کچھ آیا کیا پولیس کہہ رہی ہے کچھ بھی نہیں میڈیکل ریپورٹ جو بھی آئی ہے وہ بھی پوری وستار سے نہیں آئی ہے ابھی وستار کے بعد جو ریپورٹ آئیں گے ان میں پتا پڑے گا پر وہاں جا یتھارت ہسپٹل میں ہمیں ڈاکٹروں سے بات ہوئی تھی تو ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا تھا اسے نشیلہ پدار دیا ہوا بھاری ماترہ میں دیا ہوا اوور ڈوس دی ہوئی ہے جو اس کی باڈی جو ہے اسے ایکسپٹ نہیں کر پائی ہیں آپ کو بتاتے کہ یہ منیس کے بھوہ کے لڑکے ہیں دونوں لوگ جو اس سمیہ فیلال یہاں پر آئے ہوئے ہیں منیس کے جو گھر والے ہیں وہ اپنے گاؤں چلے گئے ہیں اسططی یہ ہے کہ یہ لوگ پریشان ہیں اور پولیس جو ہے وہ بیدیسی ناغرک ہونے کی وجہ سے ان کو اس میں جاچ میں ہاتھ نہیں ڈال لی ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی طرف سے ان کو کوپریشن نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ پولیس اکثر ان لوگوں سے بات ان لوگوں پہ کوئی بھی کاروائی کرنے سے بستی ہے یہ کوئی پہلی سکایت نہیں ہے بلکہ اس کے پہلے بھی تمام سکایتیں کی جا چکی ہیں کیمرویش یہ بتائیے ہم ابھی جو بات آپ نے کی ان لوگوں سے اس کے کزن سے جو کہا اس پر ہم آئیں گے اس سے پہلے یہ بتائیے جو تازہ خبر ملے یہ کہ دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے وہاں پر اور ساڑھے تین بجے بیٹھک بلائی گئی ہے آپ آت کالین جس میں سکشن سنستان پولیس اور اسطحانی لوگ بھی شامل ہوں گے ابھی کس طرح کا ماحول ہے اس بیٹھک کو لے کر کیا باتیں کی جا رہی ہیں اسطحانی لوگوں میں کون سے لوگ اس میں شامل ہوں گے شکشن سنستانوں کا کیا رخ ہے دیکھیں اجیت ابھی سکشن سنستان جو ہیں ان کی طرف سے کچھ کہا نہیں گیا ہے جو اسطحانی لوگ ہیں وہ یہاں جو گرجت لوگ ہیں جو چودری لوگ ہیں ان کی طرف سے ان کے نمائندے اس میں سامل ہوں گے وہاں ڈی ایم نے 144 اس لیے بھی لگائی ہے کہ کل جب ان لوگوں کو پریچوک سٹائے گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر کوئی نے کوئی حل نکلے گا اور پرشاشن کی طرف سے آپ کو جباب دیا جائے گا چوبیس گھنٹے ہونے کو ہیں سامل کو چوبیس گھنٹے پورے ہو جائیں گے اسی کو دیکھتے ہوئے احتیاط برتے ہوئے پرشاشن نے 13144 لگائی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے کہ جو منیز کے پریجن ہیں وہ تو بلند سہر کے پاس جو گام کا وہاں جا چکے ہیں لیکن جو اور ریلیٹیو لوگ ہیں وہ گیٹر نوڑا میں ساڑھے چار بجے ایک بیٹھاک کریں گے اور بو لوگ یہ تین کریں گے کہ اگر پرشاشن کی طرف سے کوئی کاریوائی نہیں ہوتی ہے یا اگر ان کو ان کو سنسٹوشری نہیں ہوتی ہے پرشاشن کی طرف سے تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے اس کے لیے یہ لوگ بھی آج ایک ساڑھے چار بجے بیٹھاک کریں گے تو اس سے پہلے ساڑھے تین بجے ڈی ایم نے یہ بیٹھاک بلائی ہے جس میں سارے پرشاشنگ ادھکاریوں کو جو گوتم بودنگر کے ہیں اور اس کے پہلے جو سکایت نے لی گئی ہیں اس سے پھر جو سکشڑ سنسطان ہے جہاں پر یہ سارے نائجیریائی چھاتر پڑھتے ہیں ان کو لے کے کیا ان کے نیم قانون ہے انہوں نے ان کے رہنے کی بیوستہ ان کے پڑھنے کی بیوستہ اور ساتھ میں اس کے بعد بھی یہ لوگ رہ رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کی جانچ کی جانی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں پر ساڑھے تین بجے بادشیت ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ سام تک پولیس والے ان کے پریجن کو کیا جواب دیتے ہیں جو ان کے پریبار کے لوگ ہیں جو ان کے بیرادری کے لوگ ہیں وہ بھی ساڑھے چار بجے میٹنگ کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد یہ پرشاشن سے پوچھیں گے کہ آخر پرشاشن نے چوہبیز گھنٹے میں کیا کیا ٹھیک ہے ہم لڑتے ہیں پھر آپ کے پاس دویدی جی کے پاس چلتے ہیں دویدی جی یہ بتا ہے یہ ایک جانکاری ہے کہ 1993 میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا اس کے لئے جو سپیشل کوٹ بنا تھا اس میں جو سزا کی بات ہوئی تھی اس کیس میں فیصلہ سنائے جانے کے بعد تو 2007 میں آرثر روڈ جیل میں ان کے لئے سل بنایا گیا تھا الگ سے انہوں کو رکھنے کے لئے یہ کہا گیا کہ جب یہ کرروائی پوری ہو جائے تو یہ سل نائزیریان کے لئے بنا دی جائے اس سل میں نائزیریانز کو جگہ دی جائے جو آر اوپی ہیں جنہیں سزا ملے ہوئی ہے مطلب یہ اتنے اتھپاتی ہیں کہ اتنا ادھم مچاتے ہیں جس شبد کا اپنے استعمال کیا لیکن پھر اس کے بعد 9-11 کے بعد 26-11 کا بھی معاملہ سامنے آ گیا تو یہ ہو نہیں پایا تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ نائزیریانز کو لے کر آنے ویدیشیوں کے لئے تو آتی تھی دیو بھوا کی پرمپر آ رہی ہے بھارت میں لیکن الگ الگ اگر اس میں ہم ڈیفرنسیٹ کریں تو نائزیریانز کے پرتی لوگوں میں زیادہ ہی گصہ ہے زیادہ ناراضگی ہے ایک اول گریٹر نویڈا کے ایک معاملے کی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی معاملے ہوئے ہیں مومبئی میں بھی ان لوگوں نے نشے کا جال پھیلائے ہوا ہے تو کیا الگ قانون بھی بن سکتا ہے اس طرح سے جو زیادہ الگ کلچر کے ہیں زیادہ ان پر اس طرح کے آروپ لگتے ہیں ان کے لئے الگ طریقے سے پورے معاملے کو نائیک طریقے سے دیکھا جائے میری ساتھ جو ہے کوئی الگ قانون بنا پانا تو سنبھو نہیں ہوگا کیونکہ نائزیریان میں پرورتی اودھم کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر نائزیریان ویسا ہے اس میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں ویسے ہم جانتے ہی ہیں کہ بوکو حرام نائزیریان میں سب زیادہ کاری رہت ہے اور اس نے ابھی دو سو لڑکیاں ایک دم اپھارن کر لی تھی اس طرح کے پرورتی تو ہے لیکن ہر ویکٹی پر نہیں ہو سکتا قانون تو ویکٹی وشیش پر لاغو ہوتا ہے تو ان میں جو غیر قانونی کام کرتا ہے اس کے لئے قانون وہی ہے جو بھارت کا قانون ہے کوئی نائزیریان کا کوئی پروٹیکشن کی بات اگر کرتا ہے کوئی پولیس والا تو غلط بات کہتا ہے اس کو یا تو گیان نہیں ہے یہ ڈر بھی تو ہو سکتا ہے دویدی جی کیا ڈر بھی ہو سکتا ہے جنہیں جانکاری نہیں ہے لوکی وہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کے لپڑوں میں ہم نہ فسیں تو کروائی ہی نہ کریں اسے ہلکہ بتا کر چھوڑ دیں یہ پرورتی بھی ہو سکتی ہے نہیں اس میں کوئی لفلے کی بات ہی نہیں ہے اگر اس نے اپراد کیا ہے تو اسے بند کر دیں اس کے کوئی پوچھے آپ کو پوچھے گا ہی نہیں اگر اس بات پر کوئی چاہے کوٹ ہو چاہے دیش ہو کوئی ویدیش ہو یا ان کے ایمبیسی ہو انہیں کوئی ادھکار نہیں ہے اس میں انٹرفیئر کرنے کا پوچھنے کا اگر وہ کریں گے تو وہ فارن مینڈسٹری سے کریں گے ویدیش منتریاں منترالے سے کریں گے جو بھی انہیں پرٹس کرنا ہوگا تو اس میں کوئی لفنے کی بات ہی نہیں ہے وہی قانون ہے جو انگلینڈ والے کے لئے جو انڈیا والے کے لئے جو نائی جیرے والے کے لئے لیکن دیش وشیش کے لئے کوئی الگ قانون بنا دینا نہ تو ٹھیک ہوگا یہ سمباؤ نہیں ٹھیک ہے ہم لوٹتے ہیں پھر چچا پر اور دیکھتے ہیں کہ نشے کا جال کتنا پھیلایا ہوا ہے ان لوگوں نے کس طرح کی شکایتیں ہیں یہ جاننے کے لئے پھر ہم لوٹیں گے سرویش کے پاس آپ کو بتاتے ہیں پورے معاملے پرستانیے لوگ کیا کہتے ہیں وہ ریپورٹ دیکھیا یہاں پہ آخر نائی جیرین کوپ لوگ کیوں مکان دیتے ہیں لالچ کی وجہ سے دیتے ہیں نورمنٹ کے رایا چل رہا ہے آٹھ سے دس ہزار کے بیچ لیکن وہ پیتیس چالیس میں اٹھ رہے ہیں مکان پیتیس چالیس ہزار روپے میں اٹھ رہے ہیں اس لئے لالچ کی وجہ سے دے دیتے ہیں ان کے مالکوں کا پتہ نہیں ہے کون سے دیس میں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی ویریفکیشن ہوتا ہے جو مالک آج تک نہیں ہوا ویریفکیشن نہ کوئی آیا ہے پوچھنے پولیس والے کیا کہتے ہیں پولیس والے سے مطلب آئے دن ہوتے رہتے ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوتی فیلال یہاں کی استطیق کیا ہے لوگوں میں گسہ ہے میں نے سنا استطیق تو کل کینڈل مارچ نکلا اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے اور کافی اکروس ہے اور ہر ایک آدمی اپنی اکچھا سے آیا ہے کہ سب کے بچے ہیں سب کے پڑیوار ہیں کسی کے ساتھ کبھی بھی اینسیڈنٹ ہو رہا ہے کیونکہ پچھلے ہوتے ہی آ رہے ہیں اوٹو ڈرائیبر کیپ ڈرائیبر سوپ سوپ والے جتنے بھی یہ سب پریشان ہیں ان سے لیکن کانون بیوستہ اکدام چپ چپ بیٹھی ہوئی ہے کوئی ایکسن نہیں لے رہی ہے میں کل میں نے خود سے بھی ٹوئٹ کیا ہے سوزما سوراج جی کو پی ایم صاحب کو سی ایم صاحب کو اس پہ کوئی ایکسن نہیں ہو رہا ہے پرشان صاحب ابھی کریں ہم ایبیڈینس ڈھونڈ رہے ہیں ایبیڈینس ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسا ہوا کہ ایک آدمی کا موت ہو گیا تو یہ کب تک چلتا رہے گا ان کا ہائی پروفائل ڈرگس کا یہاں پہ کاروبار ہے پولیس کو بھی یہ پتا ہے اچھی طریقے سے پولیس اس پہ ایکسن کیوں نہیں لیتی ہے اس لئے ہم لوگ بہت پریشان اور بہت آکروس ہے لوگوں میں اور بھی چوبیس گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا سام تک کا کہ ہم اس پہ ایکسن لیں گے پولیس والوں نے اگر نہیں ہوتی ہے ایکسن تو پھر آگے کا کاروبار کیا جائے گا ہم لوگ پھر سے روڈ پہ آئیں گے اب اس بچے کو کٹنیپ کیا اس کا مہدر کیا انہوں نے اب یہ گھٹنا اوچھل کی تو آج جو ہے سب لوگ کوئی ان کے فیور میں باتیں کر رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ ایسے ہیں کوئی کہتا ہے ویسے ہم ریزیڈنٹ سے پوچھیں کہ یہ کتنا جو ہے انہوں نے آتنک مچا رکھا ہے رات کو نو دس بجے روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بیچ میں روڈ پہ کھڑے ہو کہ دارو پیتے ہیں سراب پیتے ہیں یہ پولیس کو نہیں دکھتا کس طرح سراب کرتے ہیں پولیس کہتے ہیں ویدیسی ناغرک ہیں کبھی ان ویدیسی ناغرکوں جن کو ویدیسی ناغرک کہا جاتا ہے ان کا کبھی کوئی ویریفکیشن یہاں پولیس کرتی ہے ان کا نہ تو کوئی ویریفکیشن ہوتا ہے اور جیسا مجھے لگتا ہے کہ میں آدھے سے زیادہ آپ عوید روپ سے رہ رہے ہیں جو ایک بار آ جاتا ہوں یہاں سے جاتا ہی نہیں ہے لوگوں کی معنی ہے تو منیس خاری کبھی کوئی نسا نہیں کرتا تھا بلکہ یہاں پہ اس طرح کے لوگ نہیں جو اپارٹمنٹ میں نسا کرنے والے لوگ ہوں لیکن اگر پولیس کی معنی تو پولیس نے یہ کہا تھا کہ منیس سید پہلے سے نسا کرتا تھا لیکن فیلحال جو میٹکل ریپورٹ آئی ہے اس میں کچھ بھی نکل کا سامنے نہیں آیا بس طرح پریجرب کیا گیا ہے اس میں فائنل ریپورٹ بعد میں دیکھی جائے گی کہ آخر اس میں کیا نکل کیا آتا ہے لیکن سچ یہی ہے کہ جو گوتم بودھنگر کے گیٹر نویڈا کے لوگ ہیں وہ کافی اگریسیو ہیں اور وہ کافی آکرامک ہیں وہ گھسے میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس جلدی سے جلدی اس پہ کوئی حال نکالے کیامرامین اند کے ساتھ سرویش کمار انڈیا 24 سے بن گوتم بودھنگر سرویش آپ لگاتار اس کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ بتائے کہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اسثانیے لوگ اس میں ہی ویرودھا بھاش ہے ایک طرف وہ ان لوگوں کو آروپ لگاتے ہیں ان لوگوں پر نائجیریانز پر کہ یہ نشے کا جال پھیلاتے ہیں انہیں آسانی سے مکان کیسے مل جاتا ہے ایک آدمی کہہ رہا تھا اس میں کہ جو ساتھ جار آٹھ ہزار کا مکان ہے وہ تیس تیس ہزار کے قرائے پر مل جاتا ہے تو وہ بھی تو اسثانیے لوگ ہیں ان کا ویرودھ کیوں نہیں کرتے لوگ انہیں کیوں نہیں سمجھاتے کہ ایسے لوگوں کو پرسرہ نہ دیں جو ویرودھا بھاز دکھ رہا ہے وہ اس لیے دکھ رہا ہے کہ گیٹر نوڑا میں جو اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں اس میں بہت سے ایسے اپارٹمنٹ ہیں جن کو لوگوں نے انویسٹمنٹ کے طور پر لے لیا ہے اور یہاں پہ چھوڑ دیا وہ یہاں سے گائب ہیں جو سکسی یہ بات کہہ رہا تھا وہ بھی یہی کا نوازی ہے یہاں پہ اس کا بھی اپنا مکان ہے لیکن اس نے اپنے یہاں چھاتروں کو دے رکھا ہے اور جن لوگوں نے مکان نائجیریان کو دے رکھا ہے وہ خود اس مکان میں نہیں رہتے ہیں بلکہ وہ ان کے لیے چھوڑ رکھے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ بہت سارے لوگ صبح سے کم سے کم ہم سے ڈیڑھ سو لوگ ایسے مل چکے ہیں جو اس پردرشن میں بھی ساملتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ منیز خاری کی موت ہونے کے وجہ سے لوگ لام بند ہو گئے جبکہ سکایت تو لوگ شروع سے کرتے آ رہے ہیں اور خاص کر ان کا گھسہ ان کے پرتبی ہے جو لوگ یہاں پر اپنا مکان بنوا کے نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے انہیں اس تھانے لوگوں کو کہ ساتھ ہزار کے قرائے والا مکان آخر تیس پہتیس ہزار کے قرائے پر وہ نائجیریانز یا کسی بھی دوسرے ہندوستانی کو بھی دیتے ہیں تو اس میں شک کرنے کی پوری گنجائش ہے کہ اس جگہ کا بیجا فائدہ ہوگا بیجا استعمال وہ لوگ کر سکتے ہیں اس پر بھی دھیان دینے کی اشاد اتنی ہی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے امسی دیوے دیجی اور سرویش آپ کا بھی